پریز اے لارڈ سب کو جائم سکی پریز اے لارڈ ایوریون خدا مدیش و مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت پیار جائم سکی پریز اے لارڈ خدا مدیش و مسیح آپ سب کو بہت آیت سے آشیشت کریں سب سے پہلے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بہت 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 زیادہ شیئر کر دیجئے اور یہ اس لیے میں لائیو ہوا ہوں تاکہ آپ سب کو گوڈ نیوز دے سکوں کہ راجپورا چرچ برانچ رامنہنس منسٹری کی نیو چرچ برانچ راجپورا میں شروع ہو چکی ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے اس کی گرینڈ اوپننگ کی تاریخ جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے پرمیشور کے بہت ہی ابھیشکیت داس مین اف گوڈ اپوسٹل رامنہنس جی کی پراتنوں سے آپ سب کی پراتنوں سے اور میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں جتنے بھی اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت جلدی اپوسٹل جی ہمارے بیچ میں پہنچنے والے ہیں اور وہ اس جگہ کے لیے پراتنہ کریں گے یہاں پر ہم نے آلرڈی کافی اکڑ جو زمین ہے ہم نے پانچ اکڑ زمین جو ہے وہ راجپورا میں آلرڈی لے لی ہے لیکن سردی کی وجہ سے ہم نے ابھی ایک بہت بگسٹ بہت بڑا پیلس بک کیا ہے اور کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے اور بزرگوں کے لیے سردی میں بیٹھنا تھوڑا مشکل رہے گا اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تک سردی ہے تب تک ہم بڑی لینڈ پہ شفٹنا ہوں اور یہ بھی پیلس بہت بڑا ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کنہ نایم لگ رہی؟ اور بہت جلدی مین آف گوڈ ہمارے بیچ میں پہنچ رہے ہیں اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اندیت ہوں گے جتنے بھی راجپورہ کے بلیورڈ ہیں پٹیالا کے اور امبالا کے اور بنوڑ کے جیرکپور کے چنڈیگڑ کے ایون منڈی گوویندگڑ کھننا سرہند اور اس روڈ پہ ڈیلی روڈ پہ آن روڈ یہ پیلس ہے آن روڈ آپ کو یہ لوکیشن مل جائے گی اور میں جلدی ہی فیس بک پہ اور سب جگہ اس لوکیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پربو کے داس آئے میں زیادہ باتیں نہ کرتا ہوا میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے پہنچ جائیں اور جیسے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں جیسے وہ یہاں پر آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ خود آپ سب کو یہ گوڈ نیوز دیں اور اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی بلیور جتنے بھی پرمیشور کے پریئے لوگ پربیشو مسیح کی آشش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں راجپورہ برانچ کے تھو اس آشش کو دوسروں تک بانٹنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں ان تک یہ ویڈیو پہنچیں اور رمنانس منسٹری the church of grace and glory کی نئی برانچ راجپورہ میں کھل چکی ہے اور پرمیشور کے داس بھی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں اور ہم پرمیشور کا دھنے باد کرتے ہیں یہ ان کی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں کھا رہا ہوں man of god ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں اور وصل جی میں live ہوں facebook کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ good news اپنے موں سے سب کو دیں praise the lord سب کو جی مسیقی پرمیشور کا نگرہ آپ سب لوگوں کے ساتھ رہے میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے اس live میں اور بہت دنوں کے بعد اور کافی پراتھنوں کے بعد پرمیشور نے اتر دیا ہے ہم سب لوگ آج راجپورہ میں ہیں ہماری ٹیم میں خود راجپورہ میں ہوں اور پرمیشور کے نگرہ سے جیسا کہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ راجپورہ میں ہمارے چرچ کی برانچ اوپن ہونے کے لیے جاری ہے تو آپ کے لیے good news ہے کہ ہمارے چرچ کی برانچ راجپورہ میں اوپن ہو چکی ہے اور دو تاریخ کو میں آپ کو good news دینے جارہا ہوں دو تاریخ کو دن ویروار کو یعنی کہ Thursday کو ہماری پہلی میٹنگ یہاں پر پڑے ہی انند کے ساتھ بڑے ہی ابشیک کے ساتھ ہونے کے لیے جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ پرمیشر کی حضوری میں آ رہے ہیں سو آپ سب لوگوں کو یہ good news دے رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی پرمیشر کی حضوری میں آئیں اور آشش کو blessing کو گرہن کریں تو میں اس وقت اس location پہ ہوں جہاں پر ہم Thursday میٹنگ شروع کر رہے ہیں راجپورہ میں ویروار کی میٹنگ Thursday میٹنگ شام پانچ بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک میٹنگ یہاں پر ہوگی بہت اچھی location ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں یہ ابھی شام ہوگی اندیرہ ہوگیا تو اس لیے یہاں سے یہ land شروع ہوتی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر جمین بھی لے رکھی ہے لیکن اس کی کافی preparation ہونی ہے کافی اس کی setting ہونی ہے وہاں پہ کافی لمبا process ہے تو اس لیے جہ جو جگہ ہم نے choose کی ہے جو جگہ ہم نے ڈونڈی ہے یہ جگہ ایک پیلس ہے میریج پیلس ہے اور بہت اچھی location ہے بہت اچھی جگہ ہے پارکنگ کی یہاں پر کمی نہیں ہے اور یہاں پر بہت اچھے سے تھنڈ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ تھنڈ کے لیے یہاں پر شت بنی ہوئی ہے اور nearly more than two thousand three thousand لوگ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ اس land کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی پراتھنوں کا اتر پرمیشو نے دیا ہمیں اور ہم پرمیشو کے انگریہ سے راجپورا میں پرمیشو کی مہمہ کریں گے یہاں پر بہت ساری روحیں جو پرمیشو کے وچن کو جانیں گی اور آشش پائیں گی آپ دے سکتے ہیں یہ سٹیز ہیں اور سٹیز سے آپ دیکھیں یہ چیئرز بھی ہماری ہیں جہاں سے میں نکلا ہوں وہ جگہ پیچھے تھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جگہ ہے یہ پیچھے بھی کافی جگہ پڑی ہے آپ اس کورنر تک دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری ادھر سے پارکنگ آتی ہے پیلس کا نام ہے امرجیت پیلس جو کہ بلکل مین روڈ پہ ہیں یہ سامنے مین روڈ ہیں دلی روڈ امبالا روڈ لدھیانہ منڈی گبندگر سرہند روڈ ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جگہ دور تک جاتی ہے پارکنگ کے لئے اور میں ابھی آپ کو مین روڈ دکھا دیتا ہوں سو اس لیے آپ سب لوگ بس تیار ہو جائیں فرمیشور کے وچن کو سننے کے لیے اپنے جمعتکار کو اپنی بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے لنگڑے دوڑیں گے اندھے دیکھیں گے پوڑی شد ہوں گے فرمیشور یہاں لوگوں کو آششیں دے گا اپنی بیماریوں سے لوگ شفاہ پائیں گے کیونکہ ہمارا یہ سمسی زندہ خدا ہے اور بڑے بڑے عدبت کام کرتا ہے یہ انٹرس ہے یہ یہاں پر بھی پارکنگ کی جگہ ہے یہ جہاں پر بھی پارکنگ ہو سکتی ہے ساری پارکنگ کی جگہ ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہے اس طرح بھی پارکنگ ہو سکتی ہے یہ ٹرک ہم ہٹھا دیں گے یہ ٹرک ہٹ جائیں گے سائٹ پہ اور یہاں پر بھی پارکنگ ہو سکتی ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ والا جو روڈ ہے یہ سیدھا دلی امبالا روڈ جاتا ہے اور یہ ادھر سرحاند منڈی کی بندگا دوزیانہ چلندر پٹے آلہ ادھر کے جتنے ایریے ہیں یہ سارے کے سارے ایریے کور ہو جائیں گے سو ہمارے چرچ کی بہت ساری کلیسیاں یہاں سے چمکور صاحب جاتی ہے ان کو بھی بینیفٹ ملنے والا ہے کہ وہ اور زیادہ آشش کو حاصل کریں گے باقی آپ سب لوگ تیار ہو جائیں پرمیشر کی آشش کو گرہن کرنے کے لیے بیماروں کو لے کر آئیں جن کو بچن کی ضرورت ہے ان کو لے کر آئیں اس لیے آپ سب نے پریئر کرنی ہے پرمیشر کو اپنی پراتھنوں میں یاد رکھنا ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایریہ پرمیشر سے بہت دور ہے اور سارے لوگ یہاں پر پرمیشر کو یشو مسیح کو گرہن نہیں کیے ہیں جیسا کہ یشو مسیح نے متی اٹھائیس دھیائے میں ہمیں وچن دیا ہے ہمیں عدیش دیا ہے کہ جو سب جاتیوں کو چھیلہ بناؤ انہیں پتہ پتر اور پاویتر آتما کے نام سے ببتسمہ دو تو ہم لوگوں کا یہ کمیشن ہے ہمارا یہ ایک پرمیشر کی اور سے دیا ہوا کمانڈ ہے ہمیں کہ ہمیں لوگوں کو وچن سنانا ہے پرمیشر کا سندیش لوگوں کو دینا ہے تو آپ سب لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں منسٹری کے ساتھ جڑے رہیں اور پراتھنا کرتے رہیں پرمیشر آپ کے لئے عدبت کام کرنے کے لئے جا رہا ہے گریٹ گوڈ نیوز پرمیشر اور بھی آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہے آپ کے جتنے بھی کام رکے ہیں بلیسنگز رکی ہیں آپ سٹرگل کر رہے ہیں فنانچلی فیزیکلی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی سچویشنز میں آپ فسے ہیں پرمیشر آپ کے لئے فیور کرنے جا رہا ہے عدبت کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور میں کانٹینیوزلی فاسٹنگ میں ہوں پریئر میں ہوں اور پرمیش و پواس کے دورہ ان فاسٹنگ کے دورہ بڑے عدبت کام کر رہا ہے تو آپ سب لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ راجپورا چرچ برانچ اوپن ہو چکی ہے اور ہم دو طریق کو گرینڈ اوپننگ تھرسٹے میٹنگ ایوننگ کی پانچ بجے سے لے کر دس بجے تک گرینڈ اوپننگ کرنے کے لیے جارے راجپورا میں تو آپ لوگ راجپورا کے لیے تیار ہو جائیں پٹیالا والو سرہند والو امبالا والو راجپورے والو جیرکپور چنڈیگر جتنے بھی ایریز ہیں آپ جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہیں پرمیشور میں سچ بول رہا ہوں آپ کو عدبت کام کرنے کے لیے جارہا ہے دلی والو تیار ہو جاؤ پرمیشور کے چمتکار کو حاصل کرنے کے لیے پرمیشور آپ کے جیون کے دورہ عدبت کام کرنے چاہتا ہے پرمیشور آپ کی سچویشنز کو آپ کے سرکمسٹرنسز کو چینج کرنا چاہتا ہے اس لیے تیار ہو جائیں اپنی بلیسنگ کے لیے میں یشی مسیح کے نام سے آپ کو بول رہا ہوں کہ پرمیشور نے اب وہ سمیں دے دیا ہے کہ آپ لوگ پرمیشور کی آششوں کو گرہن کریں اور خدا کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں سو پھر انونس کرنا چاہتا ہوں راجپورا برانچ اوپن ہو چکی ہے چمکور صاحب ہماری مین برانچ ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے منسٹری کا اور راجپورا میں ہمارے چرچ کی برانچ شروع ہو چکی ہے دو دسمبر کو دو دسمبر کو یعنی کہ تھزڈے والے دن شام پانچ بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک یہاں پر میٹنگ ہوگی اور عدبت خدا کے کام ہوں گے سائن خدا کے ہوں گے اور خدا کے بڑے عدبت کام آپ دیکھو گے سو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس لینڈ کو دیکھ کر بلیسڈ ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنی اچھی لوکیشن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو پرمننٹ پلیس ہم نے لی ہوئی ہے اس پر ابھی بہت ساری پریپریشن کرنی ہے بہت سارا پرسیس ہے بہت سارا کام ہے تو فلحال ہم یہاں پر سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے انویٹیشن ہے کہ راجپورا چرچ برانچ کے لیے دو دسمبر کے لیے ریڈی ہو جائیں شام کے لیے اور پرمیشر کے میریکلز کو اس کی بلیسنگز کو ریسیو کریں میں چاہتا ہوں میں آپ کے لیے پراتھنا کروں کہ آپ انکرج ہوں آپ بلیس ہوں آپ اور بھی خدا کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں سامرتھی جیوت پرمیشر میں ترے لوگوں کے لیے پراتھنا کرتا ہوں ترے لوگ آشیشت ہوں بلیس ہوں جتنے لوگ مجھے اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں یشیو کے سامرتھی نام سے اگر کوئی بیمار کمزور دکھی اس لائف کو دیکھ رہا ہے اس لائف کو دیکھتے دیکھتے پرمیشر یشیو کے نام میں وہ چنگا ہو چکا ہے میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشر جو میں نے ورڈ ان کو دیئے ہیں وہ ورڈ ان کی لائفز میں یشیو کے سامرتھی نام سے پورے ہونے کے لیے جارے ہیں ہم پراتھنا کرتے ہیں راجپورا چرچ برانچ کے لیے جو عمر جیت پیلس میں شروع ہونے کے لیے جاری ہے جتنے بھی لوگ جگہ جگہ سے اس سطحان پر آ کر تیرا وچن سنیں پرمیشر تیرے چمتکار کو تیری بلیسنگز کو تیری اننٹنگ کو رسیو کر سکیں جو لوگ تس سے دور ہیں تیرے وچن سے دور ہیں پاپ میں فزے ہیں ان کی لائف میں رپینٹنس نہیں ہے ادھار نہیں ہے وہ لوگ پرمیشر سیوکائی کی دورہ بچ جائیں اور تیرے راججے کے لیے تیار ہو جائیں پربو میں اس آن لائن ویورز کو جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں بلیس کر دیتا ہوں ان کے اوپر پرمیشر تیری گریس کو مانگ لیتا ہوں تیرے انوگرہ کی شایعہ ان پر ہمیشہ کے لیے بنی رہے پرمیشر سارے پارٹنرز بلیس ہوں سارے آفرنگ بیجنے والے بلیس ہوں ساری وشواسی کلیسی آئیں بلیس ہوں جتنے دور پاس قریب سے ابروڈ سے دیکھ رہے ہیں بلیس ہوں پرمیشر تیرہ مسہ یہاں پر ہو بیداری آئیں آگ کی طرح تیرہ وچن فائلتا جائے اور کروڑوں لوگوں کو بچا کر تیرے راججے کے لیے تیار کر سکے پربو تنہیں اس چرچ کو کلیسیہ کو آلائن ویورز کو بلیس کیا ہے یشیو ناصری کے نام سے گوڈ بلیس شیو پرمیشر آپ کے ساتھ ہوں سو ملتے ہیں پرمیشر کی حضوری میں دو ڈسمبر کو شام پانچ بجے سے لے کر دس بجے تک خدا کی حضوری میں سو کیپ کنیکٹڈ جڑے رہیں پرمیشر کے ساتھ اور چمکور صاحب میں اس سنڈے جو کمنگ سنڈے آ رہا ہے لے ہینڈ پریئر ہوگی سارے چرچ کے اوپر لے ہینڈ پریئر ہوگی جو پرمیشر کی بلیسنگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سنڈے آپ چمکور صاحب چرچ میں آئیں اور پرمیشر کی آشش کو رسیو کریں بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں آپ کے اور بہت سارے لوگ مجھے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اچھل رہے ہیں جمپ کر رہے ہیں سچ میں یہ جمپ کرنے والی بات ہے کئی سالوں سے ہم اس وشے کے لیے پراتھنا کر رہے تھے اور پرمیشر نے اس ٹاپک کو اس وشے کو پورا کیا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منسٹری کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ پرمیشر کی گریس اور ابھی شیک نہ ہو اور پرمیشر نے ہمیں وہ گریس وہ ابھی شیک دیا ہے کہ ہم لاکھوں لوگوں کو پرمیشر کے راجعے کے لیے تیار کر سکیں چمکور صاحب چرچ کو جب شروع کیا گیا تو یہ وزنز تھے ہمارے جہاں گولز درشن تھے یہ وزنز تھے ہمارے جہاں گولز تھے ہمارے کہ ہم لگ لگ جگہ پر پرمیشر کے نام کو جلال دینے کے لیے سینٹر برانچس اوپن کریں گے اور پرمیشر کے انگرہ سے آج ہمارے چرچ کی برانچ راجپورا میں اوپن ہوئی ہے اور لوکیشن آپ کو پتا چل چکی ہے دلی امبالا ہائیوے کے اوپر ہے جو کہ منڈیگ بندگاڑ سرہاند لدھیانہ کھنہ جو ہیں بالکل قریب ہیں اور آپ ایزلی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں باقی انفرمیشر لینے کے لیے آپ ہمارے چرچ کے کال سینٹر نمبر پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بول رہا ہوں پرمیشر نے چالیس دن کے فاسٹنگ میں مجھے جو درشن دیا ہے اس درشن میں پرمیشر نے مجھے دکھایا ہے کہ انڈیا کی عبادی ایک سو بیس کروڑ سے زیادہ ہے مزدور تھوڑے ہیں فسل پک چکی ہے تو ہم لوگوں نے اس فسل کو کاٹنا ہے جی فسل جی بیس کی لوکیشن ہے اس کی کہ اگر میور سمرن ڈھابا یہ بہت ہی فیمس ہے اگر کسی کو تھوڑی بہتی آنے میں کنفیوزن ہو تو یہاں پر ایک سمرن ڈھابا پڑتا ہے بالکل ڈلی روڈ کے اوپر راجپورہ میں پڑتا ہے سمرن ڈھابا آپ کو وہاں سے ٹرن ہونا ہے پیلس کے لیے آپ سمرن ڈھابا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں میور سمرن ڈھابا اور اس کے علاوہ وہاں پر کاگھے کا ڈھابا بھی ہے کاکھے دھابے بہت ہے کھانے پینے کی یہاں پر کوئی دقت نہیں اور نلاس روڈ بھی ہے کون سا ہے نلاس روڈ نلاس روڈ بھی ہے یہاں پر ساتھ میں کھانے پینے کی دقت نہیں چائے کی دقت نہیں 24 آور یہاں پر کل پاس میں آپ دلی سے آتے ہیں سیدھا آپ راجپورا میں ٹرین سٹیشن ہے وہاں پر اور وہاں سے ٹرین سٹیشن سے صرف چار پانچ منٹ کا رستہ یہاں پہنچنے کے لیے جیدہ دور نہیں ہے سو آپ ٹرین سے آ سکتے ہیں اور سیدھا ٹرین سے اتریں دلی والو امبالے والو کہیں سے بھی آپ ٹرین سے آتے ہیں سیدھا اترو اور جہاں راجپورا ہماری چرچ برانچ امرجیت پیلس بس یاد رکھنا آپ امرجیت پیلس یاد رکھنا اور ساتھ میں سیمرن ڈھابا کاکے کا ڈھابا بس ڈھابے ڈھابے ہے اور میرا وشواس ہے کہ پرمیشور اس لوکیشن پہ ہمیں یوز کرے گا اور لاکھوں لوگوں کو بچانے کا ہمکارن بنے گے اور آپ کی بلیسنگز بھی اور زیادہ بڑے گی آپ جیسا جانتے ہیں اس منسٹری کے دوارہ لوگوں نے بہت بلیسنگ پائی ہے لنگڑے چلے ہیں اندھے دیکھے ہیں لوگوں کی گریبیوں سے پرمیشور نے ان کو پروسپر کیا ہے پرمیشور نے لوگوں کو اپنے وچن میں سٹرانگ مضبوط کیا ہے اسی طرح سے سیم وے جتنے بھی لوگ اس چرچ کے منسٹری کے ساتھ جڑے ہیں خداوند آپ کو بھی گروہ کرے گا بلیس کرے گا آپ کی لائف میں بھی پرمیشور کا انگرہ ہے اس کی پروسپریٹی آئے گی سو ہمارا پرمیشور راجوں کا راجہ ہے ہم اس کے بچے ہیں اور ہم وی آر پرنس این پرنسس آف گارڈ سو اس لیے تیار ہو جائیں سو بہت پریئرز کے بعد فاسٹنگ کے بعد آپ دیکھیں میرا چہرہ میرا چہرہ کتنا سوک چکا پہلے سے مجھے ابھی بھی میرے ویلنٹیر بولتے ہیں پاسٹرل جہاں بڑے کمزور ہو گئے کیونکہ میں لگاتار فاسٹنگ میں ہوں سو میں ان کو یہ بولتا ہوں بیٹا میری بیوٹی کی طرف مت دیکھنا میرے شریر کے مت دیکھنا طرف مت دیکھنا کہ پاسٹرلی پتلے ہو گئے میری گریس کو میرے ابھی شیخ کو دیکھنا جس سے بندن ٹوٹتے ہیں اور برکتیں کھلتی ہیں یشو مسیح کے سمرتی نام سے حالیلویہ سو آپ لوگوں کو میں یشو کے نام میں بلیس کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے چرچ کی ٹیم ہے ریڈی ہو جاؤ کوائر ٹیم ورشپ ٹیم ریڈی ہو جاؤ پرمیشور نے ڈورز کو اوپن کیا ہے ایونجلس ٹیم اور جتنے بھی لوگ ہمارے پارٹنرز ہمیں انگلینڈ امریکہ کینیڈا اسٹریلیا یورپ سے پاکستان آبودھابی دوبائی جتنے بھی انڈیا کے ہر کونے سے ہر سٹیٹ سے پارٹنرز دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو I wish you a very congratulations and may lord prosper you through this church increase spiritually financially and physically پربو آپ کے ساتھ ہوں so آپ کو بڑا انند آئے گا بڑا مزہ آئے گا چرچ میں آ کر اور اگر آپ اور بھی جان کر ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کال سینٹر پر کنٹیکٹ کریں اور خدا کی زندہ حضوری میں آئیں دو دسمبر آپ کی لائف کا چینجنگ ڈے ہوگا میریکل ڈے ہوگا آپ کی لائف کا یوں نو ٹرننگ ڈے ہوگا جس میں آپ کو پرمیشور اٹھائے گا بلیس کرے گا خالیلویا میں فاسٹنگ میں ہوں لگاتر پراتھنا کر رہا ہوں آپ کے لیے اور میرا اوشواس ہے کہ ان فاسٹنگ ان پریٹس اور اس مسے کے دورہ پربو آپ کو ازاد کرنے کے لیے جا رہا ہے کرسماس آ گیا ہے کرسماس کی تیاریاں بھی سب شروع کر دو اور کرسماس ہم بڑے جور شور سے منائیں گے لوگوں کو پرمیشور یش مسی کی گوڈ نیوز دیں گے سو ریڈی ہو جائیں تیار ہو جائیں پربو کی بلیسنگ کے لیے آپ سب لوگوں کو میں ایک بار پھر انناؤنس کرتا ہوں راجپورا برانچ کے لیے آپ کو بہت بہت کنگریچولیشنز سو گوڈ نیوز ہیز بین کم خوش خبری آ چکی ہے اور پرمیشور کا دھنیواد اس خوش خبری کے لیے بلکل ہائیوے کے اوپر ڈلی روڈ اور امبالا منڈگ مندگاڑ کھنہ لدھیانہ یہ سارے ایزی وے یو can reach in the presence of god پرمیشور آپ کے ساتھ ہو ملتے ہیں خدا کی presence میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میری پریئرز آپ کے ساتھ ہیں ہمارے چرچ کی گریس اور پرمیشور کا بھی شیخ آپ کے ساتھ ہیں خدا آپ کو بلیس کرے بہت جلدی ہم آ رہے ہیں دنیا کے ایک ایک کونے میں یشو مسیح کا سندیج سنائیں گے امریکہ کینڈا انگلینڈ یوکے ریڈی ہو جاؤ سب لوگ تم بھی پرمیشور کے آشش کو لینے کے لیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا بھر کے لوگ اس منسٹری کو واج کرتے ہیں میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں جڑے رہیں ڈسکنیکٹ نہ ہوئیں کیونکہ جب تک جو پیڑ ہے وہ مٹی میں بنا رہتا ہے وہ کبھی سوختہ نہیں تو پرمیشور مٹی پرمیشور ہمارا ایک مٹی کی طرح آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ پیڑ اکھڑے نہ تو فانوں میں باڑوں میں کھڑا رہے میں سب کے لیے پراتھنا کر رہا ہوں جتنے بھی کمنٹس آ رہے ہیں ہماری ٹیم آپ کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں سو خدا کی عدبت کام ہو رہے ہیں خدا کی برکت آ رہی ہے سو کرونا ابھی آلموسٹ چلا گیا ہے کہیں کہیں پہ اس کا بھی شور شرابہ ہے لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میری پریر آپ کے ساتھ ہیں خدا کی گریس آپ کے ساتھ ہے ملتے ہیں دو دسمبر کو صبح دس وجہ سے لے کر شام کو پانچ بجے سے لے کر رات کے دس وجہ تک خدا کی حضوری میں اور آپ جرور آشش پائیں گے گاڈ بلیس شیو گاڈ بی پی دیو اگر آپ اور انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کال سینٹر پر کال کریں اور خدا کی برکت کو ریسیو کریں آمین گاڈ بلیس شیو موسیقی